ہے یہ سوچ کہ بھائی you only live once یہ ایک کیوس کی دعوت ہے اس میں کوئی اصول نہیں ہے کوئی principle نہیں ہے اس میں آپ تھوڑا humanism کا تڑکہ لگا دیں کہ بھائی نہ کسی کو تنگ کرو نہ اپنا پوچھو نہ کسی کا چھیڑو نہ کسی کو نقصان بچھو تو تھوڑا یہ نیوٹلائز کر دے گا مگر یہ پھر سیچوریٹ ہو جائے گا وہ پھر الٹی سی بھی حرکتوں میں لگے گا اور وہ پھر کئی نہ ہے کہیں سوال اٹھائے گا اور سسٹم میں بڑے کیوسز اٹھائے گا پہلی بات دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ مسلمان کے لئے تو بھائی جان ایک belief system ہے وہ کام ہی نہیں کرتا آخرت امت اپنی ذات اور ایک سسٹم کی sanctity کو actualize کرنے کے بغیر تو وہ سوچتا ہی نہیں ہے وہ تجارت کرتا ہی نہیں ہے سوائے اس سوچ کے کہ بھائی اس کا ایک سسٹم کو فائدہ ہو سسٹم oriented آدمی ہوتا ہے ایک مسلمان میکرو oriented آدمی ہوتا ہے مسلمان جنریکس oriented آدمی ہوتا ہے مسلمان وہ اپنے جوز کو اپنے کل سے منس کر کے انفرادیت اور individualism کا شکار ہی نہیں ہوتا کبھی یہ ہے یولو کا سب سے بڑا پولو وہ یولو کا سب سے بڑا پولو یہ ہے کہ اس کی جوز کے اندر کل ہے ہی نہیں وہ کسی کل سے نہیں جڑا ہوا وہ کسی میکرو سے نہیں جڑا ہوا وہ کسی نظام سے نہیں جڑا ہوا وہ فریلانس ہے وہ ایسا فریلانسر ہے جو کسی انڈسٹری کا ہی نہیں فریلانسر بھی کسی انڈسٹری سے جڑا ہوتا ہے آپ فریلانسنگ بھی بغیر کسی انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے کیسے اپنی ایک individual فریلانسنگ کر سکتے ہیں یہ تو ہے